ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہما وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں اور زنین و آسمان پر محیط اس وسیع و عریض کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس فکر کے نتیجے میں اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ اے اللہ تُو نے اس کائنات کی کوئی شہ بھی عبس اور بے مقصد پیدا نہیں کی یہاں قرآن مجید نے ذکرِ الہی کے بعد معرفتِ الہی سے پہلے جس عمر کی نشاندہی کی وہ ہے زمین و آسمان پر مشتمل اس کائنات کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں یہ مطالعہِ آفاق جس کو قرآن مجید یوں بھی واضح کرتا ہے سَنُرِيهِمَّا يَاتِنَا فِيْلْآفَاقُ وَفِيْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے آفاق میں آلمِ آفاق میں اس فیزیکل ورلڈ میں زمین و آسمان پر محیط اس پوری کائنات میں اور ان کے اپنے نفوس میں حتیٰ کہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ حق اللہ ہے اب قرآن مجید نے کئی مقامات پر مطالعہِ آفاق کی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آفاق کے سائنسی مطالعہ کی دعوت دی ارشاد باری تعالیٰ ہے تم کیوں نہیں دیکھتے اور تم کیوں نہیں غور کرتے اس بات میں کہ اللہ نے یہ سات سماوات سات بالائی طبقات اور یہ پوری سماوی کائنات اللہ تعالیٰ نے طبق در طبق یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کلوز کوپریشن میں ایک دوسرے کے ساتھ فیٹنگ اینڈ ان کلوز کوپریشن اللہ نے پیدا کی ہے اس تخلیق میں اور اس تخلیق کے نظام میں تم غور و فکر چوں نہیں کرتے یہ مطالعہِ آفاق کی سائنسی مطالعہ کی دعوت ہے دوسرے مقام پر باری تعالیٰ نے پھر اس کائنات ارزی اور سماوی کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بنینا فوقکم سب انشداد ہم نے تمہارے اوپر سات محفوظ مضبوط محافظ بنائے سب انشداد سیون یا سیبرل سٹرونگ ہیونز سات مضبوط محافظ بنائے ہیں جو تمہارے اوپر تم ان کی تخلیق ان کے وجود اور ان کے نظام میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا وَجْعَلْنَا سَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ہم نے سما کو آسمان کو سما کا معنی کیا ہے اس پر ہم آگے چل کر بازابتہ گفتگو کریں گے مگر اس وقت یہ عرض کرنا مقصود ہے یہ میں چند تمہیدی ریفرنسز کوٹ کر رہا ہوں جس سے یہ معلوم موسفقے کے قرآن عالمِ آفاق کے سائنسی متعلق کی دابت دیتا ہے فرمایا کہ اور ہم نے آسمان کو یعنی اس بالائی طبقے کو بالائی کائنات کو محفوظ جھت کی طرح بنا دیا یہ دو آیتیں جو میں نے کوٹ کی ہیں سب انشدادا فوقتم سب انشدادا اور جعلنا السماع سقفا محفوظا ان دو آیتوں کو اگر ہم سائنسی متعلق اعفاق کے حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موڈن کوسمالوجی اور آسٹرانومی کے سارے علم کی بنیاد ان دو آیات پر ہیں موڈن کوسمالوجی اور موڈن آسٹرانومی کے اور آسٹرانومرز کی جتنی ریسرچ ہے کیلسٹریل بوڈی سے متعلق اور ماورائی کائنات سے متعلق اس کا انحصار ان قرآنی دعایات پر مشتمل دعوت پر ہے قرآن مجید جو اشارہ کر رہا ہے اس عمر کی طرف کہ ہم نے تمہارے اوپر سات محفوظ اور مضبوط محافظ بنائے اور زمین کو پروٹیکٹڈ اور آسماں کو پروٹیکٹڈ روف بنایا حفاظت کرنے والا اور دوسرے مقام پر قرآن مجید حفظن کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے اس کو حفاظت کے پرپس کے لیے تخلیق کیا اور دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تخلیق اس کی تخلیق کا یہ مقصد اور وہ مقصد اس عالم کی تخلیق سے کس طرح پورا ہو رہا ہے اس میں غور خوز کرو جب ہم اس عمر کو دیکھتے ہیں سات کا عدد کبھی خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے جس سے مراد سات ہی ہوتے ہیں اور کبھی عربی زبان میں اس سے مراد سیورل یعنی متعدد طبقات مراد لیا جاتے ہیں اس میں عدد خاص نہیں بلکہ متعدد سیورل چیزوں کا معنی مراد لیا جاتے ہیں اور دونوں چیزیں قرآن مجید سے حدیث سے عربیق لیٹریچر سے ثابت اس قرآن مجید کی دونوں آیتوں پر مشتمل مضمون کا جب ہم سائنسی مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے موڈن کوسمالوجی اور موڈن آسٹرانومی کی بنیادیں وضع ہو جاتی اور قرآن در حقیقت اس حکم کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن کہ یہ ارشاد کہ تمہارے اوپر سات مضبوط اور سٹرونگ محافظ بنائے گارڈز سیون گارڈز بنائے اور آسمان کو پروٹیکٹڈ روف بنائے اشارہ کی سمر کی طرف بہت بڑا ایک علمی نکتہ ہے جو قرآن مجید نے اور بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے جس کی صحیح معنوں میں نشاندہی سائنسدانوں کے نزدیک آج ہوئی ہے مگر قرآن چودہ صدیہ پہلے اس مخفی حقیقت اور سربستہ راز کو بیان کر چکا ہے اور وہ کیا بیان ہے اس میں سبن شدادن میں اور سقفن محفوظن میں کہ یہ جو اوپر کے طبقات اور سات گارڈز بنائے ہیں یہ تمہاری حفاظت کے لیے بنائے یہ کیا ہے سات طبقات اور سات شداد اور ان سے کیا حفاظت اللہ تعالیٰ ہماری فرما رہا ہے آج کی سائنس نے اس اقدے کو حل کر دیا ہے اور حل اس طرح کیا ہے کہ یہ زمین اس کا ایٹموسفیر اس کی فضاء اور پھر خلائی طبقے اوپر کے اس گول زمین کے ہر طرف جو اس کی ایٹموسفیر ہے وہ دو ہزار میل تک پھیلا ہوا ہے دو ہزار میل تک پھیلا ہوا یہ ایٹموسفیر اس کا ایٹی پرسنٹ جو ایٹموسفیرک ماس ہے اسی فیصد حصہ وہ پہلے دس میل کے علاقے کے اندر اندر ہے اسی فیصد اس کا ایٹموسفیرک ماس دس میل کے اندر ہے اس کے بعد اور یہ علاقہ ریجن آف کلاوڈز ان ویدر کہلاتا ہے یہ سارے بادل اور موسم اس دس میل کے ایٹموسفیرک حصے کے اندر اندر ہوتے ہیں اس کو جدید سائنسی استعلاع میں ٹروفوسفیر کا نام دیتے ہیں اب اس ٹروفوسفیر کے بعد اس سے اوپر کی جو ایٹموسفیرک لیئر ہے کئی لیئرز ہیں اس سے اوپر کی جو لیئر ہے طبقہ ہے فیضا کا اس کو سٹیٹوسفیر کہتے ہیں اس کے اوپر ایٹموسفیرک جو لیئر ہے طبقہ اس کو میسوسفیر کہتے ہیں تیسرا اس سے اوپر جو طبقہ ہے فیضا کا اور ایٹموسفیرک جو سفیر ہے اس کو تھرموسفئر کا نام دیتے ہیں اور اس سے اوپر آخری ایٹموسفئرک لئر اس کو ایگزوسفئر کا نام دیتے ہیں اور دو نام اور ملتے ہیں ہمیں اس باب میں کیموسفئر اور ایک آئیونو سفئر یہ کل سات ایٹموسفئرک لئرز ہیں سات ایٹموسفئرک لئرز یہ زمین کے اوپر جتنا ایٹموسفئر اس پورے ارضی کائنات کو مختلف لئرز اور طبقات میں بانٹ رہا ہے اب ان کی حقیقت کیا ہے سائنس بتاتی ہے یہ جو سورج سے جو کچھ زنین کی طرف منتقل ہو رہا ہے یہ سن ریز یہ ہم کہتے ہیں جس کو ہائی انرجی سولر ریڈیئیشن یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایکس ریز پر اور الٹرا وائولٹ ریز پر ایکس ریز اور الٹرا وائولٹ ریز ان چیزوں پر مشتمل ہے یہ سولر ریڈیئیشن ہائی انرجی سولر ریڈیئیشن اور اس کے علاوہ لو انرجی ریڈیئیشن بھی ہے جس سے ہیٹ یعنی تپش حرارت اور لائٹ ریز روشنی بنامت ہوتی ہے یہ جو ہائر انرجی ریڈیئیشن ہے جو ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ریز پر مشتمل ہے یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے محلک یہ دونوں چیزیں سولر ریڈیئیشن کی دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے ہلاکت انگیز سخت مزر اور نقصان دیں اور اگر یہ لیئرز ایٹموسفیرک لیئرز درویان میں نہ ہوں اور یہ سولر ریڈیئیشن براہرہ زمین تک پہنچ جائے تو زمین پر انسانوں کا زندہ رہنا نمکن ہو جائے اور پھر سورج سے اوپر جو نظام شمسی سے اوپر کاؤزمے کریز آ رہی ہیں وہ کاؤزمے کریز بھی انسانی زندگی کے لیے نقصان دیں اور یہ جو میں نے مختلف آپ کو ایٹموسفیرک لیئرز کے نام گن کے بتائے ان لیئرز کا کام سپیسیفیکلی کیا ہے خاص طور پر کیموسفیر کا ہے انسفیر کا ان کا کام یہ ہے کہ یہ ایکس ریز کو الٹرا وائولک لیئرز کو جو انسانی زندگی اور جان کے لیے مزر ہے ریڈیئیشن اس کو جب یہ لیئرز میں سے گزرتے ہیں تو جس طرح فلٹر بعض نقصان دے چیزوں کو روک لیتا ہے اور مفید چیزوں کو منتقل کر دیتا ہے تو فضاء کے یہ سارے طبقات جو سب انشداد ہیں یہ نقصان دے چیزوں کو روک کر ان ریڈیئیشنز کو مفید بنا کر زمین تک دیں دے اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری ریڈیئیشنز جو انسان تک پہنچتی ہیں یہ انسانی زندگی کے لیے مفید بن جاتی ہیں بجائے مولک ہونے کے اور قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ یہ جو طبقات اور لیئرز ہیں یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کو محفوظ کرنے والا بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری زندگی کی حفاظت کا احتمام کر دیا ہے اب اتنا بڑا نظام جس اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ خالق دعوت دے رہا ہے کہ تم سب انشدات کو اور یہ جو سطفن محفوظہ کا یعنی سما کو بالائی طبقے کو جو محفوظ چھت بنایا ہے وہ محفوظ چھت بہی مانا نہیں ہے کہ وہ نیچے گر جائے گی اور اس کو محفوظ کر دیا وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانی کائنات کو بغیر ستونوں کے تخلیق کیا ہے اور گرنے کا تصور ہی نہیں ہے دراصل وہ ہماری زندگی کے اعتبار سے اس کو محفوظ کرنے والا بنا دیا ہے اتنی بڑی دعوت قرآن مجید ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد ہمیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان حقیقتوں کی تخلیق کے اندر غرخوظ چھو نہیں کرتے یہ وہ امور ہیں جن پر آج جدید دور کی سائنس کی بہت ساری برانچز بیس کر رہی ہیں موسیقی موسیقی